مینو ممتاز مینو ممتاز کے نام سے جانی جانے لگی 26 اپریل 1942 کو جنمی مینو ممتاز کے پتا اپنے زمانے کے سٹار ڈانسر تھے انہیں دیکھ دیکھ کر انہوں نے ڈانس سیکھا اور یہ اچھا بھی جاگی کہ وہ بھی اپنے پتا کی طرح سٹیج پر یا فلموں میں ڈانس کرے مگر ان کی امی ان کے ڈانس کرنے یا فلموں میں آنے کے سخت خلاف تھی لیکن جب کچھ ہونا ہوتا ہے تو حالات ویسے بنتے چلے جاتے ہیں ان کے پتا ممتاز علی یوں تو بہت مشہور تھے مگر شراب کی لت کے کارن وہ اپنا سب کچھ گواں چکے تھے اور اپنے گروپ کے ساتھ شہر شہر جا کر ممتاز علی نائٹ نام سے ایک شو گیا کرتے تھے ان دنوں بھی وہ باہر تھے اور گھر میں ایک پیسہ نہیں تھا ایسے میں ان کی امی اپنے بچوں کے ساتھ ان کے پتا کے پاس جانے کے لیے نکل پڑی پیسے تھے نہیں تو بینا ٹکٹ ہی ٹرین میں بیٹھ گئیں انہیں جگہ کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے مگر ممتاز علی کا شو بہت مشہور تھا تو انہوں نے سوچا کہ کہیں نہ کہیں سے پتا چلی جائے گا لیکن ایک سٹیشن پر ٹکٹ چیکر نے انہیں پکڑ لیا پر وہ کوئی بھلا آدمی تھا ان سب کی حالت دیکھ کر وہ سب کو اپنے گھر لے گیا اس کی بیوی نے رات کو ایک بجے ان سب کے لیے کھانا بنایا اور اگلے دن ممتاز علی کا پتہ ٹھکانہ ڈھونڈ کر اس نے وہاں کی ٹکٹ لے کر ان سب کو ٹرین میں بٹھا کر روانہ کیا اس طرح وہ لوگ ممتاز علی تک پہنچے جس دن وہ لوگ پہنچے اسی شام پروگرام کرنے والے کچھ کلاکاروں نے پیمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے شو کرنے سے منع کر دیا تب ممتاز نے اپنے پتہ کے ساتھ ڈانس کرنے کی اچھا جتائی اور ان کی بہن نے گانا گانے کی اور جب ان کے پتہ نے اپنی بیٹیوں کی خابلیت کو دیکھا تو ماں کے ویرودھ کے باوجود اپنے شو میں موقع دیا اور اپنی تینوں بیٹیوں کو نئے نام سے پیش کیا انہوں نے اناؤنس کیا کہ آج کی رات ممبئی کی تین سٹار ابھینیتریاں منچ پر پرفارم کریں گی اس طرح ممتاز کے ڈانس کا سفر شروع ہوا پھر ایک وقت آیا جب گھر کے حالات اور بھی خراب ہونے لگے ایسے میں مینو ممتاز نے فلموں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا وہ اپنی بڑی بہن خیرن نصہ کے ساتھ روزانہ سٹوڈیو کے لئے نکل جاتی لیکن کچھ پتہ نہیں تھا تو چپچا بیٹھی رہتی اس سمیں کے جانے وانے نردیشک نانو بھائی وکیل کئی دنوں سے دونوں کو وہاں بیٹھے دیکھ رہے تھے جب انہیں پتہ چلا کہ دونوں ممتاز علی کی صاحب زادی ہیں تو انہیں بلا کر بات کی اور سارا معاملہ جاننے کے بعد انہوں نے مینو ممتاز کو سکھی ہاتم فلم میں ایک پری کے رول کے لئے سائن کر لیا اور انہیں پچاس روپے کیش دیئے جب ان کی امی کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئیں لیکن مینو ممتاز نے انہیں کنونس کر ہی لیا سکھی ہاتم کی شوٹنگ کے دوران ہی انہیں میس کوکا کولا فلم ملی اور اس طرح ایک کے بعد ایک فلمیں ملتی چلی گئیں مینو ممتاز کا فلمی سفر بہت لمبا نہیں رہا لیکن بارہ تیرہ سال کے اس چھوٹے سے عرصے میں انہوں نے خریب ایک سو پچاس فلموں میں کام کیا مکھے روپ سے ایک ڈانسر کی طور پر ان کی پہچان بنی کیونکہ ڈانس ان کا پہلا پیار تھا جہاں آرہ، صحابیبی اور غلام، حلاقو، دنیا نامانے، تاج محل، چتر لیکھا، چودھوی کا چاند جیسی بہت سی سوپر ہٹ فلموں میں انہوں نے اپنی ڈانسنگ سکلز دکھائیں جہاں آرہ کا یہ ڈانس سیکوئنس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہی ٹیک میں اوکے ہوا تھا اپنے ڈانس کے جوہر دکھانے کے بعد انہوں نے کومیڈی میں تھاگ جمائی سمیے کے سب ہی بڑے کومیڈینز کے ساتھ ان کی جوڑی بنی پر جانی واکر کے ساتھ انہوں نے قریب 20-25 فلمیں کی اس وقت تک وہ اپنی شرطوں پر کام کرنے لگی تھی اور پھر کچھ فلموں میں کھل نائیکہ اور بطور ہیروین بھی نظر آئی فلمیں کرتے کرتے انہیں نردیشک سید علی اکبر سے محبت ہو گئی اور دونوں نے شادی کر لی شادی کے بعد انہوں نے صرف بچی ہوئی فلمیں پوری کی اور فلمی دنیا کو الویدہ کہہ دیا ان کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے کافی سالوں سے وہ پریوار کے ساتھ کینیڈا میں ہی رہ رہی تھی وہیں بیچ میں ایک دور ایسا بھی آیا تھا جب ان کی یاد داشت اور نظر جانے لگی تھی تب پتہ چلا کہ ان کے دماغ میں پچھلے 25 سالوں سے ایک ٹیومر تھا سرجری کے بعد وہ ٹیومر نکالا گیا پھر بڑتی عمر کے کارن وہ گرمی کے موسم میں کینیڈا میں رہتی تھی اور سردی کا وقت بھارت میں بتاتی تھی 23 اکٹوبر 2021 کو مینو ممتاز اس دنیا کو الویدہ کہہ گئی لیکن جب جب فلمی ڈانسرز اور سپورٹنگ ایکٹریس کا ذکر ہوگا مینو ممتاز کے بغیر وہ ذکر پورا نہیں ہو سکتا دل کی کہانی رنگ لائی ہے اللہ تو ہائی ہے دو ہائی ہے